بینر بنوایا اور میں بیٹھ گیا روڈ پہ خود میں نے بولا بھی سپیچ بھی کی ریکویسٹ کی پھر نیکس دے میں دور ٹو دور گیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یار تاکہ ہمارا اگلا بندہ ہمارے قدم بہانے پہ ہمارے ساتھ دے اور ہمارے پر ٹرسٹ کرے بٹ میں ٹرائے کر سکتا ہوں میں اپنے ایریا میں لوگوں کی دور ٹو دور جا کے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں اگر کسی بھائی کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے چاہے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکلات ہو یا کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہو تو قائنلی آپ بہت ساتھ رابطہ کیجئے گا جیسے بھی ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ آپ ارادہ کر لو کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یقیناً اس وقت ہم موجود ہیں میڑوے شاپنگ مال جو کیمپ ہم نے لگایا ہوا ہے ہم نے ارادہ کیا تھا تو مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس وقت میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں امدادی کیمپ رائے متاثرین سیلاب آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈیزاوسٹر آیا ہوا ہے سیلاب آیا ہوا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا سیلاب ہے میرے ساتھ دانش بھائی موجود ہے اور دانش بھائی کی بھائی جو ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں آپ سے بات کروانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنے بہاب پہ بہت زیادہ راشن اکٹھا کیا سیلاب متاثرین کے لیے بہت کچھ انہوں نے اکٹھا کیا کیسے کیا اور ان کو یہ خیال کیسے آیا کیونکہ یہ بھائی تو نہ انجیو ہے نہ کسی ادارے سے ان کا تعلق ہے تو پھر کیوں کیا صرف انسانیت کی خدمت اور ہم سب کو انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے میں یہاں پر پورا دن سے یہ کمپین کر رہا ہوں اور لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں اور وہ بات کیا ہے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو آزمائش ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں جی آزمائش وہاں پر ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہے یا جو علاقے سیلاب کی نظر ہو چکے ہرگز نہیں اصل آزمائش ہم لوگوں کی ہے جو ہم سیو لوگ ہیں ہماری آزمائش ہے اللہ تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے ان کی مدد کس طرح کرتے ہیں تو آئیے زیشان صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کی شرگل کو تو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اللہ کرے میرے پاکستان کا ہر ماں کا بیٹا اس دانش کی طرح ہو کہ اپنے کام چھوڑ کر سیلاب متاثرین کی مدد کرے یعنی کہ جب بھی کوئی پاکستان میں کسی بھی فیملی پر مشکل آئے اور اس طرح کے بھائی سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں کہ جب تک ہم ہیں ان کی مشکلیں کم کرنے کی ہم کوشش کریں اسلام علیکم دانش بھائی دانش بھائی آپ کو یہ خیال کیوں آیا آپ بھی تو نوجوان ہیں ظاہرے آج مشکل کے دور میں نفسہ نفسی کا دور ہے ہر انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے گھر میں راشن کی برمار ہو ضرورتوں کی برمار ہو کسی چیز کی گھر میں کمی نہ ہو فیملی میں ناک انچی رہیں کہ ان کے پاس ضرورت کی تمام چیزیں ہیں تو اس وقت آپ کو یہ خیال کیوں آیا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا اور دیکھیں جی ہر انسان کو ہوتا ہے کہ کل کو مرنا بھی ہے ساتھ تو کچھ لے کے نہیں جانا تو ابھی اگر وہ ہمارے بھائی مشکلات میں ہیں تو ہم کیوں انہوں کے مدد کریں تو اس کو میں نے ایک کمپیر کیا تھا کہ 2005 میں جب ہمارا کشمیر میں ایک زلزلہ آیا تھا اس میں یہی لوگ تھے یہی میرے بھائی تھے جنہوں نے ہماری کافی مدد کی بسکلی میں بلانگ بھی کشمیر سے کرتا ہوں تو میں آفیس میں باتھا تھا مجھے خیال آیا یار چاہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے دے تو کچھ نہیں سکتا ہے اتنا زیادہ بٹ میں ٹرائے کر سکتا ہوں میں اپنے ایریا میں لوگوں کی دوڑ دوڑ جا کے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ یار کنٹریبیوٹ کرو تاکہ ہم ان لوگوں کے کچھ نہ کچھ تو دے سکیں تو میرا سٹیپ میں نے لیا اسٹیپ میں اکیلا تھا پہلے تو میں نے گھر میں آگے بولا زیر سی بات ہوتا ہے یار کون دے گا کوئی بھی نہیں دے گا کون ٹریسٹ کرے گا تو میں نے کسی کی بات نہیں سنی میں نے نیکس ڈے سنڈے کا دن تھا تو میں نے بینر بنوایا اور میں بیٹھ گیا روڑ پہ خود میں نے بولا بھی سپیچ بھی کی ریکویسٹ کی پھر نیکس ڈے میں دور ڈوڈور گیا ایون کے ایک آدمی سے کافی مطلب اس کے ساتھ بتخلافی ہوئی اس نے کافی برا بلا بولا لیکن میں نے کہا یار اگر آپ نہیں کر سکتے کم سے کم روکو تو نہیں پھر دیکھیں یہ اس کی بھی غلط بات نہیں ہے غلط ہم لوگ خود ہیں وہ کیوں کیوں کہ ہم اپنا بھائی ہمیں ہمارے اپر ٹرسٹ نہیں کر رہا یہ جو ہمارے سائیڈ ایڈیاز کے ہیں نا لوگ انہوں نے باہر نگل کے ہمارے ملک کا نام اس طرح بدنام کر دیا کہ ہم یقین کریں سوچ نہیں سکتے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہم مسلم ہیں نا بینہ مسلم ہم پاکستانی ہیں پاکستانی شہری ہونے کے مطابق ہمیں ایسا کرنا چاہیے یار تاکہ ہمارا اگلا بندہ ہمارے قدم بہانے پر ہمارے ساتھ دے اور ہمارے اوپر ٹرسٹ کرے اگر وہ ہمارے ساتھ چلیں گے ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ بہت آگے تک جائیں گے اور آئے ہوب کہ ہمیں آگے تک جانا بھی چاہیے اور میں اسی طرح ماشاءاللہ سے میں اپنی پوری ہنڈیٹ پرسنٹ ہنڈیٹن ٹرسٹ دوں گا کہ ایسا جو خطت والا کام مجھے ملے اور انشاءاللہ میں اسے نا بہت خوبی انجام دوں ماشاءاللہ اچھا اب آپ یہ بتائیں بہت ساری فیملیز وہ ڈسٹرپ ہو چکی ہے اب آپ یہ بتائیں جیسے آپ نے یہ کر لیا اس پر آپ انف ہے یا آگے بھی کوشش کریں گے کیونکہ جو ہماری سپیشلی سلاف زدگان یہ فیملیز ہیں یہ تو آئندہ چھے مہینے سال تک بھی یہ سٹیبل نہیں ہوں گی تو آپ کا سلسلہ رک جائے گا یا بھی کنٹینیو ہے دیفنیلی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں خود سوفٹر انجینئر ہوں اور یہاں بھی میرا اپنا آفیس بھی ہے تو ایک تو میں نیٹورکنگ کے ذریعے اس کو میں آگے برہار ہوں اور ماشاءاللہ سے میرے پاس آ بھی رہا ہے کافی اور دو تین جگہ پہ اور بھی میرے پاس ڈونیشنز چل رہی ہیں میں کام کر بھی رہوں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑا یہ سلاب کا ریلا تھا اور اس میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہمارے پاکستانے ہیں بٹ آلموس یہ سیونٹی ٹو سیونٹی لیک تک جو ہمارے پاکستانی ہمارے بھائی ہمارے پیارے بھائی جو اسے متاثر ہوئے ہیں اور سر آپ کو پتہ یہ جو سیونٹی ٹو ایٹی لیک بھائی بنتے ہیں یہ آلموس بارہ سے دس لاکھ تقریباً گھرانے بنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو بچانا ہے ہم اتنا تو نہیں کر سکتے کہ ہم ایک ایک کو جا کے راشن دیں ایرلیس ہم اتنا کر سکتے ہیں یار ان کے لیے کچھ اچھا سوئی سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم پہننے کے لیے اگر ایک سوٹ یا ایک جھوتا یا کچھ بھی میسر کروا دیں تو اللہ کو کیا بتا وہی ہماری عداب ساندھ آج ہے ماشاءاللہ ناظرین آپ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہاں پر سب یہ طاقت نہیں رکھتے تھے یہ جرت نہیں کرتے تھے کہ نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اس وقت ایک کبوتر نے کیا کیا اپنے موں میں پانی کے کترے اٹھا کر لاتا تھا اور اس آگ میں پھینکنی کی کوشش کرتا تھا اس کبوتر کو بھی یہ معلوم تھا کہ میرے موں میں جو یہ چند کترے میں لے کر آگ پہ پھینکتی ہوں ضروری نہیں ہے اس کو پتا تھا کہ میرے اس اقدام سے کچھ نہیں ہونے والا لیکن اس کو اتنا معلوم تھا اس کبوتر کو کہ میں جب اللہ تعالی کے حضور پیش ہوں گا تو میں یہ ضرور اللہ تعالی سے کہوں گا کہ یا اللہ تو نے مجھے جتنی طاقت دی تھی اپنے بس کے مطابق اپنی وساط کے مطابق میں نے کوشش ضرور کی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے چاہے ہم ایک رپیہ ڈونیٹ کریں یا دس رپے ڈونیٹ کریں اقدام ہمارا کیا ہونا چاہیے مدد کی ہم سب دانش بھائی کی اس کاوش کو اس اقدام کو اس کوشش کو سراختے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پوری قوم جب ان کی یہ ویڈیو دیکھے گی تو ڈیفینٹلی اپریشیٹ کرے گی یہ وہ نوجوان ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں جیسے میرے بھائی نے کہا کہ میں جب امداد اکٹھی کرنے کے لیے بیٹھا تو مجھے بہت زیادہ مشکلات کا بھی فیس کرنا پڑا بہت سارے لوگوں نے مجھے کم نظری سے دیکھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے اپنی کوشش کنٹینیو کی اور میں تو پہلے ہی ہم سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ نیکی کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے تو آئیے ان کے باقی جو بھائی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ ادھر ہمارے ساتھ ہی کھڑے رہے ہیں ناظرین تو میرے ساتھ دانش اکیلے نہیں ہیں دانش کی جو تربیت ہوئی ہے وہ ان کے والدین نے کی ہے تو جب والدین تربیت کرتے ہیں تو وہ صرف دانش کی نہیں کریں گے ان کے بھائیوں کی بھی تربیت ان کے والدین نے کی ہے تو یہ اکیلے نہیں ہیں ان کے بھائی بھی ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں جی بھائی جن اسلام علیکم آپ دانش کے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے اچھا تو بڑے بھائی ہیں آپ تو آپ نے ان کو کس کام پہ لگا دیا معاشرے کی تربیہ تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے گھر کے بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرو اپنے گھر کی ضروریات پوری کرو تو آپ نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پہ میرے بھائی کو لگا دیا بات تو یہ نہیں ہے چھوٹے بڑے کی بات تو یہ ہے نیل دیکھیں ہر انسان کے مشکل وقت بھی آتا ہے جس طرح جیسے دونے بھائی نے بات کیا جس طرح دو دا پانچھے ہمارے کشمی میں زلزل آیا تھا اس طرح میں لوگوں نے ماری مدد گئے ہر قوم میں مشکلات ہوتی ہے دونے بھائی نے ہم سے بات کی تھی کہ میں یہ قوم کرنا چاہتا ہوں مارے ہوں بہت سے پاکستان میں ایسا سسٹم ہے میں ہم نے اسے کہا تھا سوچ لے دیکھ لے کئی مشکلات ہوتی ہے اس نے کہا نہیں جو بھی مشکلات ہم اس کو آل کر لیں گے ہم نے کہا ٹھیک آکے اس نے قدم بڑھائی پیچھے اس کے ساتھ ہمیں مشکلات بہت سے آئی ہیں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ایسے تھے اس نے ہمیں بات نے بتایا تھا کہ ہم نے دو دو کمپین کرنے گیا لوگوں نے بات کی کہ ہم نے یہ قوم کرنا ہے اپنے بھائیوں کے لئے پاکستان کے لئے کرنا ہے جیسے جو کشمی میں تھا اس وقت لوگوں نے ماری مدد کہ اب مارا قوم بننا ان کی مدد کریں ہم نے اسے کہا نہیں جو بھی ہم کریں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے جب یہ دو دو گیا ہے اس کے بعد جو واپس ہے اس نے ہمیں بتایا ہمیں بہت دکھ ہوا ہے کہ اس نے ہمیں سمجھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں لیکن میں چھوٹا ہوں اس میں یہ ہے کہ میں زیادہ پڑھا لکھوں ہر آدمی کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے اس حاضر میں سمجھ ستا ہوں کیا دوک ہے کیا تکڑی ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے اس نے ہمیں سمجھا ہے ہم نے اس کی بات مانی ہے ہم اس کو اپیشیٹ کرتے ہیں اور دل کی گرائیوں سے یقین کہ میں دونے کو سروٹ پیش کرتا ہوں والدین کے طرح سے اس نے واقعی کمال کر کے دکھایا تعلیم تعلیم کیا ہوتی ہے والدین کی تربیت کیا ہوتی ہے اس نے تربیت کا بھی جواب دیا ہے والدین کی جو ہے نا شفکت پیار محبز کا بھی صلاح میں دیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ واقعی والدین کی تربیت ہے اور پور مدد کیا ہم نے اس روکا بھی ہے یہ نہیں ہے یہ تھی کہہ رہا ہے ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ مشکلات نہیں آتی ہیں بہت سے لوگوں نے ہمیں کیچڑ بھی اچھا لے ہوں گیا جی ناظرین اس وقت ہم اپنے اسٹرال پر آگئے اور آپ ہمارے بیگراؤنڈ پر دیکھ رہے ہوں گے ایف کے میڈیا پروڈیکشن اور میڈوے شاپنگ مال کی جانب سے اس وقت جیسے دانش بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دانش بھائی کے دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ میڈوے شاپنگ مال کے سرپرست احلا حجی امیر جان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک تو دانش بھائی ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک گھر سے تین بھائی جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں بغیر کسی تنظیم کے بغیر کسی ادارے کے اور روڈ پر بیٹھتے ہیں گلی محلے میں جاتے ہیں اور وہ صرف یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے علاوہ متاثرین کی مدد کرنی ہے اور اس وقت یہ بہت زیادہ سامان انہوں نے کولیکٹ کیا اور ہمارے میڈوے شاپنگ مال کے جو ہم نے کیمپ لگایا ہوا ہے یہاں پر پہنچا دیا تو اسی حوالے سے میرے ساتھ سرپرست احلا میڈوے شاپنگ مال حجی امیر جان صاحب موجود ہے کیا کہنا چاہیں گے سر سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرے کازمی کو اس میں بربل وہ امداد کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے عام کو بھی کرنا چاہیے اور کل میں آپ کے ساتھ خود پورا مارکیٹ میں ویزٹ کرلوں گا انشاءاللہ تعالی جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے سب ان لڑکوں کی سوچ کو سلام کرتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں اس کو جتا بھی آپ اس کا جو ہے نا وہ کر لے شکریہ آدھا کر لے اتنا کم ہے کیونکہ ایک گھر سے تین لڑکے جو ہے نا محنت کر رہے ہیں بغیر پیسوں کا یہ بڑی بات ہے یہ چھوٹا بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ تینوں بھائی اگر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یہ بہت جو ہے نا بڑی کام کر رہے ہیں اللہ اس کا یہ وز دیتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو بدلہ دے گا اچھا عجی صاحب میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے زندگی گزاری ہے آپ نے پاکستان میں بہت زیادہ ڈیزاوسٹر دیکھے ہوں گے بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہوں گی اس سے پہلے بھی بہت زیادہ سہلاب آئیں لیکن اس وقت جو پاکستان میں سہلاب آیا یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا سہلاب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے یہ آزمائش ہے لیکن میں ناچیز یہ کہتا ہوں کہ اصل آزمائش ہمارے لیے ہے اللہ تعالی ہم سیو لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیو لوگ جن پر ابھی تک کوئی مشکل نہیں آئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو عجی صاحب تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اصل میں یہ ہماری بھی آزمائش ہے ہم کو پتہ نہیں کب ہمارا اوپر آئے گا یہ اللہ کو پتہ ہے مگر ہم آزمائش میں ہیں یہ ہمارا اوپر کب آیا گئی یہ اللہ کو پتہ ہے مگر ہم لوگوں کو برپوری اس میں تعاون کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے بہت شکریہ جی عجی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی تین چار دن میں ہم جتنا بھی ہم نے تین چار دن ہم نے مزید کوشش کرنی ہے جتنا بھی سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان ہم اکٹھا کر سکیں اور اب میری لائف بھی بہت سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں پیسے نہ دیں کیونکہ پیسے ہم نے کیا کرنے ہم نے انہی پیسوں سے سامان پرچیس کرنا ہوتا ہے ان سیلاب زدگان کے لیے ہم نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے سامان تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان سیلاب زدگان کی ضروریات کی اشیاء کیا ہیں آپ خوشک فوڈ دے سکتے ہیں راشن دے سکتے ہیں مینرل وارٹر دے سکتے ہیں گھی آئل دے سکتے ہیں دودھ دے سکتے ہیں یعنی کہ ان سیلاب زدگان کی ضروریات کی اشیاء جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ ہمیں ہیلپ اوٹ کریں سکس روڈ مڈوے شاپنگ مال کے باہر یہ ہمارا کیمپ لگ ہے دعاوں میں یاد رکھیں دانش بھائی کا ونس اگین تھینکس کرتا ہوں دانش بھائی آپ کو سلام ہے پوری قوم آپ کو سلام کرتی ہے اچھا ایک بات بولوں گا وہ کہتے ہیں نا اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات آتی ہیں یہ ہمارا زندگی پولوں کی سیج نہیں ہے اور اگر کسی بھائی کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے چاہے کوئی بھی گروپ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سامنے رائل پلازا میں میرا آفیس ہے اور میڈوے کے بالکل سامنے ہے تو بلڈ کی جس کو بھی ضرورت ہو کوئی بھی گروپ ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے ٹک ٹاک بھی چاہے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکلات ہو یا کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہو تو کائنلی آپ میرے ساتھ رابطہ کیجئے جیسے بھی ہو سکتا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں اپنی 110% اپنی طرف سے شور ری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آپ کا کام پوزیٹیوی ہو جائے گا بہت شکریہ جی پاکستان زندہ بات